اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الامیاء والمرسلین وعلیٰ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو ازدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَا فَبَلَغْنَا جَلَهُنَّ فَلَا تَعْزَلُوهُنَّ اَيَّنْ كِحْنَا زَوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَ وَبَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعْزُو بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَيْرَةِ ذَلِكُمْ اَذْقَالَكُ وَأَتْخَرُ وَاللَّهُ يَعْلِمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَزِيمِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَارَكَاتُوهُ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ آج کی چوتھی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے جو سورہ مبارکہ بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ اس کی آیت نمبر دو سو پتیس ہے ارشادِ الٰہی ہوگا ہے اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدد پوری ہو جائے تو انہیں اپنے مجووزہ شہروں سے نکاح کرنے سے نہ رکو جبکہ وہ جائز طور پر از دواج پر باہم راضی ہوں یہ نصیت اس شخص کے لئے ہے جو تم میں سے خدا روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تمہارے لئے نہائے شاہستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے اور ان باتوں کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ ماقل بن یسار سے مرویے کہ اس نے اہد رسالت میں اپنی بہن کی شادی ایک مسلمان سے کی اس شخص نے اسے طلاق دے دی اور عدد بھی گزر گئی بعد میں دونوں نے ایک دوسرے کو چاہا اور دوبارہ شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو ماقل نے اس شادی سے روکا جس پر یہ آیت نازل ہوئی یہاں خطاب ان تمام اشخاص سے ہے جو طلاق کے بعد عورتوں کے لئے عقد نکاح میں مداخلت کریں خواہ ولی ہوں یا غیر ولی ارشاد ہوتا ہے اگر طلاق یا عفتہ عورتیں اپنی عدد پوری کرنے کے بعد اپنے سابقہ یا مجوزہ شہروں سے عقد کرنا چاہیں اور طرف ہیں جائز طریقوں سے عقد ثانی پر راضی ہوں تو کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ انہیں روکے یہ معاملہ ان دونوں کی زندگی سے مربوط ہے جب یہ دونوں راضی ہوں تو کسی غیر کو ان کے آزادہ نہ فیصلے میں دقل دینے کا حق نہیں خواہ اس کا مقام کچھ بھی ہو جب طرفین عاقل بالغ اور تجربہ کار ہوں تو ان کی ازدواجی زندگی کے فیصلے انہی پر چھوڑ دینا ہی شائستہ و پاکیزہ طریقہ ہے اس حکم سے فردی آزادی کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر سمجھ میں آتا ہے اگر طلاع کے بعد طرفین شائستہ طریقے سے نکاح کیلئے راضی ہوں تو بیرونی مداخلت کے ذریعے انہیں روکنا یمان کے منافی ہے دوسری بات ہی کہ باہمی رضا و رغبت اور شائستہ و آزادانہ فیصلوں کا احترام پاکیزہ روابط کے لئے ضروری ہے کبھی کبھی نرمی جو ہے وہ سختی بن جاتی ہے بہارل انواع کی جلد پچتر صفحہ کیاون پر اور بہارل انواع کی جلد ستتر صفحہ دو سو سات پر اور اس کو شہر ابن اب الحدید نے اپنی جلد سولہ میں صفحہ ستانوے پر حضرت علی علیہ السلام کی یہ حدیث لکھی ہے کہ جب نرمی سختی بن جائے تو سختی نرمی بن جاتی ہے بعض اوقات دوہ بیماری بن جاتی ہے اور بیماری دوہ بن جاتی ہے اس لئے انسان کو بہرحال اپنے رویے میں نرمی رکھنا چاہیے ہے کوشش یہ ہو کہ ایسی بات ہی نہ ہو کہ معاملہ طلاق تک پہنچ جائے اور اگر پہنچ جائے تو پھر بھی انسان سوچ و بچار کرے اگر اس کی اولاد ہو چکی ہے تو اولاد کے خاطر اپنے جذبات کو قابو میں کرے انسانوں کے ساتھ ہم انتہائی نرمی کے ساتھ پیشانا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ نرمی کرے تو ہم اس کے بندوں کے ساتھ پہلے نرمی کریں پھر خدا سے اپنے لئے نرمی کی درخواست کریں وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ بالعالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ